ہلو ایوری ورن ڈیسی شاک نوان آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوڑا ایکسپریس کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف تھا میرے الفاظ سے جو لوگوں کو تکلیف ہوئی جو لوگ میرے سے تکلیف میں ہیں علومہ سے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرا جو بھی کام تھا خدمت خلق کا کام تھا اور میں ہمیشہ سے خدمت کی میں سوچ رکھا تھا مگر کچھ چند عملہ ہے جو جماعت سے ریلیٹیڈ ہے تو مجھے مجبورا جماعت کا نام لینا پڑا مجھے مجبورا جماعت کا نام لینا پڑا مگر میں آج بھی وہ چند عملہ جو اتنا گندہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ ہر وہ غریب کی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں وہ عملے کے خلاف ہوں اور آج بھی وہ عملے کے خلاف ہوں مگر کبھی میں جماعت کے خلاف نہیں تھا مجھے مجبورا کیونکہ یہ عملہ جماعت سے ریلیٹیڈ ہے تو مجھے مجبورا یہ جماعت کو بولنا پڑا مجبورا وہ بولنا پڑا نہ ہی میں اکبر بھئی کے خلاف ہوں نہ ہی میں اسب بھئی کے خلاف ہوں آپ کا کام اللہ جانتا ہے ہمارا کام اللہ جانتا ہے مگر مگر یہ جماعت کے اندر کو چند چند پورا عملہ نہیں چند اس کے خلاف میں سٹارٹن سے یہ ہی عملے کے خلاف تھا مگر یہ عملہ میرے کو آج کی تاریخ تک بھی مجھے پریشان کرتا ہے اور یہ آج کی تاریخ تک بھی آج کی تاریخ تک بھی میرے گھر تک آجاتا ہے اور پولیس ٹیشن تک بھی آجاتا ہے یہ چند عملہ ہی ہے مجھے ان سے تکلیف ہے مجھے ان سے تکلیف ہے آپ لوگ مجھے کہیں پر بھی بولا کر اگر میرا اگر ایمان اگر آپ وہ دیکھنا ہے اگر میرا جذبہ دیکھنا ہے تو مجھے کہیں پر بھی بولا کر دیکھ لیجئے انشاءاللہ یہ ایک سلمان کی زبان ہے کبھی انسانیت کو دھوکا نہیں دیا کبھی دھوکا نہیں دیا پانچ مینے چھ مینے کے اندر جس طرح سے میں نے کام کیا اور میری ٹیم نے کام کیا شاہد ہی حیدر آباد کی اندر کوئی کام کیا الحمدللہ میں پھر ایک بار دھوڑا رہا ہوں میں کوئی جماعتی خلاف نہیں کوئی جماعت کے خلاف نہیں وہ جماعت کا جو چند عملہ ہے اس کے خلاف ہوں اس کے خلاف ہوں کیونکہ یہی کیڑے ہیں جو دھیمک کی طرح پوری جماعت کو خراب کرتے ہیں یہ دھیمک ہے جو ہمیشہ سے ہر وہ جماعت میں رہ کر وہ جماعت کا نام خراب کرتے ہیں یہ لوگ جماعت سے ریلیٹڈ رہنے کے لیے مجبوراً مجھے جماعت کا خلاف جانا پڑا مجبوراً اگر ہاں میرے سے اگر میرے الفاظوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اگر ہوئی ہے میں ان سے معافی چاہتا ہوں چہرہ ہیدر آباد کی عوام سے اور جتنے ممالک میں بھیٹے جو بھائی بہن اور ماں جو بزرگ ہم کو پسند کرتے ہیں ہیچ وائی سی کو ان سب سے میں ایک گزارش کرتا ہوں اور میری چند باتیں رکھتا ہوں اور وہ چند باتیں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حالی میں ہر وہ چیز سے آپ لوگوں نے دیکھا سنا اور سمجھا کیا حقیقت ہے کیا جھوٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا کے ترو اور پچاس دن ہم کو جیل میں رہنا پڑا خیر کوئی بات نہیں ہم انسانیت کے اناتے کام کرنے کی سوچ کر کر ہیچ وائی سی بنائے تھے اور ہم یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ چاہے کتنا بھی ہم ہم کو ظلم سہنا پڑے ہم سہیں گے مگر آج بھی ہم حق پہ ہے اور حق پہ رہیں گے میں ایسے کچھ چند چیزیں میں آپ لوگوں کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں اور ہر وہ کسی کے سام میں میں میری باتیں رکھنا چاہتا ہوں شاہدی ہیچ وائی سی جس طرح سے کام کیا ہے شاہدی میں سمجھتا ہوں کسی کے اندر وہ جذبہ نہیں کسی کے اندر وہ اتنی ہمت نہیں کیونکہ ہیچ وائی سی نے اپنے جان کی پروان نہیں کرے بینا کام کیا شاہدی ہم لوگوں نے جتنا وقت انسانیت کے اناتے کام کیا شاہدی ہمارے گھر میں ہم لوگوں نے اتنا وقت نہیں دیا شاہدی دن ہو یا رات ہو شاہد کوئی بھی ٹائم ہو ہم کو جبھی بھی کال آ جاتا تھا ہم لوگ فوری دوڑ کر اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کی ہمت بننے کے لیے شاہدی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوگا جہاں پر ہم نے وہاں پر نہیں پہنچا شاہدی کوئی اعتبار سے رہو شاہد ہماری جیم میں اگر پیسے رہو یا نہ رہو ہم لوگ وہاں پر پہنچ جاتے تھے شاہدی وہ ہمدردی کے اعتبار سے رہو مدد کے ہم لوگ وہاں پر مدد کرتے تھے الحمدللہ اور اللہ نے ہم کو یہ کام کے لیے چنا میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اللہ نے ہم سے اتنے کام لیے اتنے کام لیے شاہدی میں تصور نہیں کرا تھا میرے زندگی میں کہ میں اتنے کام کروں گا مگر میری بدخسمت ہی یہ ہے میری بدخسمتemie یہ ہے کہ میں جذبات ہی ہوں میں جذبات ہی ہوں اور اس جذبات کا غلط فائدہ اٹھایا گیا غلط فائدہ اٹھایا گیا میری معصومیت کا غلط فائدہ اٹھایا گیا جس طرح سے میرے سٹیٹسمنٹس ہو یا میرے کارڈ ریکارڈنگز ہو جس طرح سے اس کو استعمال کر کر گمراہ کیا گیا میں آج بھی بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں میں ہر وہ سوال کا جواب دینے کے لئے آپ کے درمیان میں جہاں پر بولے وہاں پر آنے کے لئے میں تیار ہوں میں تیار ہوں مجھے بولاؤ شاہد مجھے کل مار بھی دیا جائے گا شاہد کل میری آواز کو دبا دیا جائے گا شاہد کل مجھے خیج بھی کر دیا جائے گا میں آپ لوگوں کے سامنے میں جانے سے پہلے ہر وہ حقیقت ہر وہ سچائی آپ لوگوں کے درمیان میں ملانا چاہتا ہوں اگر میرے الفاظ سے اگر کسی کو اگر ٹھیس پہنچی ہو یا تکلیف پہنچی ہو یا وہ لوگ پریشان ہو چکے ہو میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرے جو الفاظ تھے پانسو ہزار روپے کے جو میڈیا چینلز کے خلاف تھے ہاں ان میڈیا چینلز کے خلاف تھے جو جھوٹی نیوز پھیلاتے تھے جو سچ کی آواز کو دباتے تھے جو پانسو ہزار روپے لے کے جھوٹی نیوز چلاتے تھے ان کے خلاف تھے میں ان کے خلاف نہیں تھا جو حق کے لیے لڑتے تھے ہاں ہائدر آباد کے اندر ہر وہ میڈیا کے اندر طاقت ہے جو سچ کو نکال کر بتانے کی مگر کچھ چند میڈیا ایسا ہے جو پانسو ہزار روپے لے کر جھوٹ پھیلاتا ہے میں اس کے خلاف تھا میں سچائی کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہوں شاید میری جان سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے میں دھوں گا مگر میں حق پہ ہوں اور شاید اتنی تکلیف میری زندگی میں میں نے نہیں دیکھی ہوں گی شاید ایو بھائی کے گھر والوں نے میرے گھر والوں نے اتنی تکلیف دیکھی شاید ہی میں آپ لوگوں کے اگر بیان کرنے لگ جاؤں گا تو دو تین گھنٹے ہی نکل جائیں گے اتنی تکلیف میں نے جھیلی شاید ہی میرے گھر والوں نے جھیلی میں ایک ہچوائیسی کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے سچائی لانا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگ اس سے ابھی تک محروم ہے نہیں دیکھے ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز لانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ چیز پسند نہیں خطہ ہی پسند نہیں کہ جس طرح سے یتیموں کو اور خاتون کو استعمال کر کر میرے خلاف ایک ساجی شجی گئی ہچوائیسی کو بدنام کیا گیا ہر وہ چیز کی گئی تکلیف نہیں ہے مجھے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو استعمال کر کر گمراہ کیا گیا پوری عوام کو وہی عوام کو جو عوام ہم کو دلوں میں جگہ بنا کر رکھی ہوئی تھی دن رات ہمارے لئے دعا کرتی تھی ان عوام کو گمراہ کیا گیا میں آج بھی میں آج بھی فیس کرنے کے لئے تیار ہوں میں بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں نہ کل بھی بھاگا تھا نہ میں آج بھاگ رہا ہوں اب وقت مجھے اللہ نے مجھے دیا ہے میں شکریادہ کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے مجھے اتنی ہمت دی اتنا جذبہ دیا اتنی طاقت دی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہر وہ چیز سے واضح کرانے کے لئے میں آج تیار ہوں کل انشاءاللہ پانچ بجے کے ٹائم آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہیچ وائی سی کو مضبوط بنانے کے لئے سچائی جاننے کے لئے حقیقت جاننے کے لئے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہیچ وائی سی کے ہیڈ آفیس پر آئیے اور آپ کے کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سوال ہو میں وہ جواب دینے کے لئے میں تیار ہوں اور ہر وہ چیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جب سے ہیچ وائی سی فارم ہوا چاہے ڈلی ہو چاہے بنگال ہو چاہے ہیدر آباد ہو ہم لوگوں نے دن رات کام کیا آپ لوگ ہر وہ سوال سے ہر وہ سوال سے آپ لوگ مجھے فیس کر سکتے ہیں اور میں ہر وہ جواب دینے کے لئے تیار ہوں چاہے وہ چار لڑکیوں کا سوال ہو چاہے وہ فارین کا ہو جو گولکنڈا کی رہنے والی ہے چاہے وہ انور کے ریلیٹیڈ ہو یا ریہان کے ریلیٹیڈ ہو میں ہر وہ چیز سے آپ لوگوں کو واضح کرنے کے لئے تیار ہوں اور جتنے ریکارڈنس میں وائرل کیے گئے ہیں میں ہر وہ چیز کا سوال دینے کے لئے with evidence میں آپ لوگوں کو واضح کراؤں گا اور اس گمراہی سے میں نکالوں گا انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے اندر ایمان ہے میں اس ایمان کو میں اور میرے ماں باپ کی تربیت کو میں نلام نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام کسی کی ماں کے مہر میں نہیں آیا اسلام بہت خربانیوں کے بعد اسلام آیا اور میرے اندر ایک جذبہ یہ ہے کہ میں کچھ کروں کچھ کروں غریب کا نام بدل کر امیر کروں کیونکہ آج بھی غریب غریب ہے آج بھی غریب غریب ہے اور میرے جذبات کے ساتھ اس طرح سے بھی کھیلا گیا کہ میرے جذبات کو اتنا نکال کر مجھے ایسا بتایا گیا کہ کل میں ایک سیاستدان بن جاؤں گا شاید کل میں سیاست میں حصہ لینے والا بن جاؤں گا ارے سلمان کو اگر سیاستدان بننا رہتا تو کب کا بن چکا ہوتا کب کا بن چکا ہوتا ارے میرا کام صرف خدمتیں خلق کرنا ہے میں آج بھی یہی بول رہا ہوں میرا کام خدمتیں خلق کرنا ہے کیونکہ میرا کام میری پہچان ہے اور ہیچ وائسی نے جس طرح سے کام کیا میں پھر وہ الفاظ میں دھرا رہا ہوں جس طرح سے کام کیا شاہدی بول رہا ہوں میں شاہدی ہم نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ہم نے اس طرح سے ہم لوگ کام کریں گے مگر میرے خلاف میرا مزاں کھڑایا گیا مجھے بدنام کیا گیا ہر طریقے سے اتنی طاقت اتنی طاقت مجھے بدنام کرنے کی مگر میں ہارنے والا آدمی نہیں ہوں میں فیس کروں گا میں حق پر ہوں آج نہیں کل میری جیت ہوگی آج نہیں کل میری جیت ہوگی کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ سے ہی امید رکھتا ہوں اور اللہ سے ہی دعا مانگتا ہوں کیونکہ اللہ ہی نے ہم کو اتنی طاقت دی اتنا جذبہ دیا اور اللہ نے ہی ہمارے سے اتنا کام لیا شکر گزار ہوں میں ہماری ٹیم شکر گزار ہے الحمدللہ اور نہ ہی مجھے سیاست دان بننے کا کوئی شوق ہے نہ ہی کمی میں بنوں گا انشاءاللہ میرا کام خدمتیں خلق کرنا ہے اور میں کرتا رہوں گا شاہد ہی میری جان کیوں نہ چلی جائے اور میں نے جو الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ یہ جماعت ایسی یہ جماعت وہ یقین مانی ہے نہ ہی تو اکبر بھئی سے نفرت ہے نہ ہی تو اصب بھئی سے نفرت ہے نفرت ہے تو کچھ چند عملہ ہے اس سے نفرت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں جس طرح سے ہم لوگوں نے کام کیا ہر گلی ہو یا محلہ ہو کوئی غریب ہو کوئی مسکین ہو کوئی یتیم ہو کوئی بیوہ ہو ہم لوگوں نے ہر وہاں پر جا کر ہر طریقے سے مدد کی اور وہ مدد کو رکاوٹ دالنے والے یہ چند عملے تھے اور یہ چند عملے اپنے آپ کو کوئی سورما کوئی ترمخان ہم کو بتا کر مگر ہمارا ایک جذبہ جو ہمارے کام کرنا جذبہ ہم کو وہ چیز سے اتنا گسہ دلاتا تھا اتنا گسہ دلاتا تھا اور کچھ چند لوگ ہم کو استادے تھے بس یہی ایک بات ہے جو کہ اس کو اتنا بڑا کیا گیا اتنا بڑا کیا گیا ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ہے اگر ہم ڈالیں گے تو نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں گے مگر ہم خوم کے اندر نا اتفاقیاں کبھی پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم خوم کی بھلائی چاہتے ہیں ایک انسانیت کے ناتے ہم کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے لوگ ڈاؤن میں دیکھا ہم لوگوں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا کوئی مذہب نہیں دیکھا غیر خوم کا ہو ہم لوگوں نے اس ہاتھوں سے دفنایا الحمدللہ شاہدی میں یہ بول رہا ہوں آپ کو الفاظ شاہدی میں میری زندگی میں تصور نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنا کام کروں گا میری ٹیم اتنا کام کرے گی میں نے کبھی اتنا تصور نہیں کیا تھا الحمدللہ میں آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں پورے میڈیا چینل سے جتنے بھی ہیدر آباد کی اندر جتنے بھی میڈیا چینل سے شاید آپ میرے سے نفرت کرتے ہو یا مجھے پسند کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو مگر یہ بھائی کے دل میں نفرت نہ کسی کے خلاف کل تھی نہ آج ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سچائی میں بتاؤں گا حقیقت میں بتاؤں گا آپ کے ہاتھ میں ہیں اور عوان کے ہاتھ میں ہیں فیصلہ کر لے اگر میں ایک بھی سوال کا جواب اگر نہیں دوں گا تو میں ہیچ وائیسی بند کرنے کے لیے تیار ہوں میں ہیچ وائیسی بند کرنے کے لیے تیار ہوں اور جن جن لوگوں نے مجھے پیسہ دیا ہے بول کر مجھے بدنام کیا میں وہ بھی چیز سے آپ لوگوں کو واضح کراؤں گا ہر وہ چیز سے واضح کراؤں گا اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہیچ وائیسی میں کل ہی میں بند کر لوں گا پریس کانفرنس کے بعد پوری عوام ہیدر آباد کی عوام سے اور جتنے جو ممالک میں بیٹ کر ہم کو سپورٹ کیے ہیں دعائیں دیئے ہیں ان سبھی بھائیوں سے بھینوں سے ماں سے بزرگوں سے اور ہمارے بڑوں سے ہر کسی سے میں اپینین لوں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہیچ وائیسی زندہ رہے تو آپ لوگ سے پسند سے ہی ہیچ وائیسی زندہ رہے گا اگر آپ لوگ نہیں چاہتے ہیچ وائیسی نہیں رہنا تو نہیں رہے گا انشاءاللہ کیونکہ میں آپ لوگ ہر وہ چیز سے واضح کراؤں گا پانچ بجے پانچ بجے پورے ہیدر آباد کے میڈیا چینل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آنا چاہتے تو آئیے ویلکم ویلکم ہے ہیدر آباد ہیدر آباد کی عوام کو بھی گزارش کرتا ہوں ہیدر آباد کی عوام یہ وقت ہے حقیقت جاننے کا پانچ بجے ہیدر آباد کی عوام سے ہیدر آباد جود کریش کی ہیڈ آفیس پر آپ لوگ آئے اور انشاءاللہ میں ہر وہ چیز کی یہاں پر سولت رکھوں گا پوری آپ لوگ آئیے اور حقیقت جانئے اگر عوام بھی اگر پوچھنا چاہتی ہے کوشن تو سیدھا میرے سے پوچھ سکتی ہے چاہے وہ دلی ہو یا بنگال ہو یا ہیدر آباد کے اندر کے کام ہو مجھے کھلے الفاظوں میں پوچھ سکتی ہے کھلے الفاظوں میں میں پوری ہیدر آباد کی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کل آپ لوگ سوال کرنے کے لیے آئیے سپورٹ کرنے کے لیے آئیے اگر آپ لوگ ہیدر آباد کے اندر جو بھی ہمارے قلاب جو گمراہی میں آپ لوگ جو دالا گیا اگر آپ لوگ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ آئیے آپ لوگ آئیے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ آئیے اور جن جن لوگوں نے بھی ہیدر آباد یوت کو جو سپورٹ کیا ہے چاہے وہ پیسوں کے اتبار سے ہو یا دعا کے اتبار سے ہو آپ سب لوگ آ کر ہم سے گلہ پکڑ کر پوچھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیوں کیا اور میں ہر وہ چیز کا سوال کا جواب دینی کیلئے تیار موسیقی موسیقی